بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ جو آپ نے گاڑی دیکھی ایک دفعہ پھر دکھا دو گاڑی گاڑی تو پرانی ہے دس سال لیکن یہ جب بچہ تھا جس کو ہائیوے سے آگے ایک سوسائیٹی گندہ انتہائی دردناک طریقے سے مار دیا گیا اور اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا اس نے اید الفطر تو بنائی لیکن ایدالعضاء وہ نہیں بنا سکا اور میں سمجھتا ہوں شاید ایدالعضاء کے دو چار دن بعد اس کا چیلوم ہوگا اس کے دادا میرے ساتھ کھڑے ہیں مظلومیت اس بچے کی جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کس طرح اس کو مارا گیا اس سے جینے کا حق چھین لیا گیا ان کی مظلومیت ان کا جوان بیٹا جو اس بچے کا والد تھا وہ جب یہ بچہ آٹھ سال کا تھا والد چونکہ نابینا تھے انہوں نے لفٹ کھولی لفٹ کے اندر جو لوک ہوتا ہے وہ خراب تھا دروازہ کھل گیا لفٹ اوپر تھی وہ وہاں سے گرے پانچے منزل سے نیچے گرے on the spot ان کی ڈیتھ ہو گئی اس یتیم بچے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا ان کے دادا میرے ساتھ کھڑے ہیں جس بچے کو اتنے پیار سے اتنے لات سے آپ نے پالا تھا باپ بن کے پالا تھا اس کی والدہ بھی نہیں ہے دوسری جگہ ان کے شادی ہو گئی چلی گئی سب کچھ آپ ہی تھے آج وہ بچہ بھینٹ چڑ گیا درندگی کی بھینٹ چڑ گیا آج وہ نہیں ہے آپ کے پاس کیا میسیج دیں گے کیا پیغام دیں گے چیف جسٹر صاحب پاکستان سے کیا اپیل کریں گے حکومت سے کیا اپیل کریں گے کیا میسیج دیں گے دیکھیں میری تمام ارباب اختیار سے یہ گزاری سے بڑی درد بندانہ خاص طور پر وہ جو انتہائی جو اس پوزیشن میں ہے کہ اس پر کچھ کیا جا سکتا ہے آپ نے بہت بے شمار آزکوٹ نوٹس لیوں گے خدا رہے اس پر بھی لینا یہ بھی تو ایک مظلومی کہ ہم پاکستان کے شہر ہی نہیں ہے کیا ہم بھی اصاف کے لیے کئی اور کسی کسی اور کو پکا رہے ہیں خدا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے اصاف کریں آپ جانتے ہیں کہ اصاف کا حصول کتنا مشکل ہے آپ کے کن دشواریوں سے ہوتا ہے کن کے نصرات انفلیوں سے ہم ان کا سامنا نہیں کرتے ہیں آپ جتنے بھی ارباب اختیار ہے چیف جسٹس ہے چیف آرمی اسراف ہیں وزیر اعلی ہیں ہائی کوٹ کے چیف جسٹس ہے سب سے میری بڑی درد آئے جی ہے یہ پلیس جو بھی کر سکتے اپنی طور پر وہ میں پھر یہی پلی کروں گا انکل کے اس درد کو آپ سمجھے آ گیا ہو یہ تصویر دیکھ لیں آپ کتنا پھول جیسا یہ بچہ ہے یہ دیکھیں آپ تصویر دیکھیں اس کو مار دیا سر میں گولی مار دیا اس کے آئیں میں آپ کو دکھاؤں انکل اندر دکھائیں اس کے کمرا بغا رہا یہ اس کے بچارے دوز بیٹھے میں چھوٹے چھوٹے سارے کیا بیٹا کسی سے تیاری کر رہے ہو کیا سنسے لائیں آج رہت 8 بجے ایکسپو سینٹر پہ ہم لوگ اپنے دوز کے لئے کینڈل مارس کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جسٹس ملے اپنے بھائی کے لئے ہیشٹیک جسٹس کو جزلان خان ہم لوگ چلا رہے ہیں ہر جگہ شمیہ روشن کرو گے وہاں دکھائیں ایک ویپر دکھائیں دیکھیں بھائی یہ ان کے دوز جو ہیں وہ آج یہ ایکسپو سینٹر کے باہر جو ہے وہ شمیہ روشن کر رہے ہیں میں کہتا ہوں پوری کرانچی کو پہنچنا چاہیے کسی بھی ماں کا بیٹا کسی باپ کا بیٹا کسی یتیم بچے کو کتنی مظلومیت سے مار دیا گیا اس کے چھوٹے چھوٹے دوز کے کر رہے ہیں آئیں ان کے گھر میں چل رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیگے رکھیں انکل یہ دیگے تو یقین کرنے دل کہہ رہا ہے شاید پانچ سات سال بعد ان کی شادی کے لئے آنی چاہیے تھے ہیں آج اس کی میت پہ آئی ہیں دل روڑ رہا ہے دیکھ کے خدا آپ کو سبر دے کیا مغالی دیکھیں پھول یا سا پچھر اس سے جینے کا حق سین لیا گیا اس کا کمرہ دکھا دے انکل چلیں اسلام علیکم انٹی بہت افسوس ہے اللہ تعالی آپ کو سبر دے اچھے یہ ان کو شوف تھا اس کا پیانو وغرہ کا یہ جب خرصت کا وقت ہوتا تھا تو پیانو اور یہ گٹار بجائے کرتے تھے تو یہ ان کی مصروفیاں تھیں بہت زیادہ جانے کا اتنا شاوٹ نہیں تھا اچھے آئی سی ایم ایم ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا ہو گیا تھا ہاں سمسٹر اب ختم ہو رہا ہے نا ایک سمسٹر ہو رہا تھا یہ کپلیٹ ہو جائے اتنا تابل بچہ تھا دیکھیں بہت 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 نقصان ہوا ہے آپ کا انکل بہت بہت نقصان ہوا ہے اچھے یہ تصویر کس کی انکل یہ اس کے مادر کی اچھے یہ ان کے وادر تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے اور ان کے ساتھ یہ ہاتھ سا ہو اور ان کا انتخال ہو گیا تھا انٹی یہ کون سا کپڑا ہے جو آپ لے کے بیٹھی میں یہ تو اس کے لیے کپڑے ہیں اس نے بنوائے تھے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہہ رہا تھا کہ اب میں نے بنا کیا تھا کہ یہ تم کپڑے بنائیں تو میں تو کہہ لگا اب یہ پر اچھا بائٹ بنا لوں گا یہ یہ ہی پہنوں گا میں تو اس کو ہی پہنوں گا بڑا مشکل کام ہے کس طرح سے محمد کس طرح سے انہوں نے ایک ڈادہ نے اپنے کوتے کو کفن پینا کے اتارا ہوگا قبر میں بہت مشکل تھا اللہ کو اور حمد دے آپ نے بہت مشکل وقت نکالا اور یہ آپ کے امتحانے میں سے بھی گزاری شروع ہوا دیکھنے لے تمام لوگوں سے آگے بڑھیں آواز اٹھائیں ان کے لیے ان کا ہیشٹ ہے کہ وہ میں سیوڈیو میں لگا دوں گا وہ چلائیں کوشش کریں اس مظلوم دادا کو جس نے یتیم بچے کی پروریش کی باپ بن کے اور اس دادی نے کہ اس بچے کی والدہ نہیں تھی چلی گئی تھی وہ دوسری انشاءالی میں ماں بلکہ اس بچے کی پروریش کی لیکن آج اس ایج میں ان کو ایک بار پھر آپ کے بیٹے کے انتخال کو کتنا عرصہ ہو چکے آپ تقریباً دف سال ہو چکے تھے دو ہزار بارہ میں بیٹے کا انتخال ہوا آج دو ہزار بائیس میں پوتے کا انتخال ہو گیا ہے دیکھیں ہاں حضور کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کا لہت میں ہوتا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اپنی اولاد کو میں نے ہوتا رہا ہے بیٹے تو ہوتا رہا ہے پھر اس کی انتخال ہے اس کا ہمیں انصاف چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں ان کو دو انصاف ملنے چاہیے ان کا بیٹا جس لفٹ سے گرا تھا وہاں کا انصاف ملنا چاہیے کس نے وہ خراب لفٹ لگائی تھی جس میں لوک نہیں تھا دروازہ کھولا ایک نابینا شخص نے اور ان کو نظر نہیں آتا تھا اور وہ اندر انہوں نے پاؤں رکھا اندر لفٹ تھی نہیں اور آج ان کے ہوتے کو اتنی مظلومیت سے درندگی سے مار دیا گیا اور کوئی طرح پیارا بچہ اور آج اس کی چیزیں لے کے پوری فیملی بیٹھی رو رہی ہے بھر میں دیدے رکھیم ہی ہے کہ آج تین دن ہو گئے مرے بے آج چار دن ہو گئے ایسا نہیں ہونا تو اس بچے کے ساتھ بڑے ارمان تھے اس بچے کے سارے دوست باہر بیٹھیں گے ابھی دو گھنٹے بعد ہم ایکسپو سینٹر کے بار جا کے شامر روشن کریں گے جن کی اولادیں ہیں وہ ہم کو سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں میری دعا ہے پرمدگار عالم غیب سے آپ کی مدد کریں آپ کے بچے کو انصاف ملے اور جو اس کے قاتل ہیں ان کو اقرأتناک سزا ملے بلکہ پورے پاکستان کی یہ دعا ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کہ ان مظلوم دادا کا ساتھ ہے